السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نورانی قائدہ لیسن نمبر 19 آج ہم پڑھیں گے مد کا قائدہ قرآن پاک میں آپ کو اس طرح نشان مل جائے گا اسے مد کہا جاتا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے حروف مدہ کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے اس سے پہلے میں آپ کو حروف مدہ پڑھا چکا ہوں اگر آپ نہیں دیکھیں تو لیسن نمبر 4 ضرور دیکھیں میں آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ تین ہوتے ہیں علیف واؤ اور یا علیف سے پہلے جب زبر ہوگا تو علیف مدہ ہوگا اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جو علیف خالی نہیں وہ حمزہ ہوتا ہے اگر علیف پر زبر زیر یا پیش آ جائے تو یہ حمزہ ہو جائے گا تو علیف سے پہلے زبر ہونا چاہیے حمزہ سے پہلے زبر نہیں ہونا چاہیے یعنی علیف ہمیشہ خالی ہوگا اور واؤ مدہ کب ہوگا جب واؤ ساکین ہو یعنی واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو پیش ہونا چاہیے واو ساکن سے پہلے زبر نہ ہو اور نہیں زیر ہو ایسے واو ساکن سے پہلے زیر نہیں ہوتا ہے واو ساکن سے پہلے کیا ہو پیش ہو تو واو مددہ ہوگا اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مددہ ہوگا یا ساکن سے پہلے زبر نہیں ہو اور یا ساکن سے پہلے پیش تو ہوتا نہیں ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تب ہی واو مدہ یا یا مدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اور علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا علف مدہ کی مثال دیکھیں جیسے علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ جیسے با تا تا جا سبھی میں کہا ہے علف سے پہلے زبر ہے آپ کو غور کرنا جیسے علف سے پہلے زبر ہے علف سے پہلے زبر ہے سبھی میں علف سے پہلے زبر ہے خوا دا یہاں بھی علف سے پہلے زبر ہے اور واو مدہ کب ہوگا جب واو ساکن ہو یعنی واو پر جزم ہو اور اس واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو ساکن سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس پر کیا ہوگا پیش ہوگا جیسے بو یہ واو ساکین ہے واو ساکین سے پہلے پیش ہے تو واو ساکین سے پہلے پیش ہے تو واو ساکین سے پہلے پیش جو خو دو سبھی میں کیا ہے واو ساکین سے پہلے پیش ہے اور یا مددہ کب ہوگا جب یا ساکن ہو یعنی یا پر جزم ہو اور اس یا ساکن سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس حرف کے نیچے زیرو جیسے بی تی تی جی ای خی دی اسی طرح یا تک لکھا جائے گا ٹھیک ہے اب آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حروف مددہ کو کتنا کھینچ کر پڑنا چاہیے میں آپ کو اس سے پہلے پتایا تھا کہ حرکات یعنی زیبر زیر پیش کو جلد پڑنا چاہیے تھوڑا بھی نہیں کھینچنا چاہیے جیسے لیکن حروف مددہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑنا چاہیے جیسے یعنی حروف مددہ کو دو حرکات کے مطابق کھینچ کر پڑنا چاہیے اگر آپ ان دونوں حرکات کو ملا کر پڑھنا چاہیں تو کتنا کھینچا جائے گا اتنا ہی حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے اسے ایک علیف کی مقدار کہا جاتا ہے اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ ایک علیف کی مقدار کیا ہوتا ہے تو جیسے آپ کھینچتے ہیں ویسے اپنی انگلی کو کھڑی کر دینا ہے جیسے با یہ ایک علیف ہو گیا با یہ دو علیف ہو گیا با یہ تین علیف ہو گیا با یہ چار علیف ہو گیا تو اس طریقے سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ایک علیف کتنا ہوتا ہے دو علیف کتنا ہوتا ہے تین علیف کتنا ہوتا ہے تو حروف مدہ کو ایک علیف کی مقدار کھینچنا ہے آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک میں اس طرح نشان کیوں بنا ہوتا ہے حروف مدہ یعنی علیف واو اور یا جب یہ حروف مدہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر حمزہ آجائے یا سکون یعنی جزم یا تشدید آجائے تو قرآن پاک میں اس طرح نشان بنا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ علیف مدہ ہے علیف سے پہلے زبر ہے تو علیف مدہ ہے اب علیف مدہ کے بعد یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے اس لئے یہاں پہ اس طرح نشان بنا ہوا ہے اسی طرح یا ساکن سے پہلے یہاں پہ زیر ہے تو یا مدہ ہے یا مدہ کے بعد یہاں پہ کیا آ رہا ہے حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اس طرح نشان بنا ہوا ہے اسی طرح یہاں پر واؤ مدہ ہے واؤ ساکھن سے پہلے پیش ہیں اب اس واؤ مدہ کے بعد یہاں پر حمزہ آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر اس طرح نشان آپ کو مل جائے گا روف مدہ کے بعد حمزہ دو طریقے سے آتا ہے یا تو اسی کلمہ میں ہوگا یا دوسرے کلمہ میں ہوگا کلمہ ورڈ کو کہا جاتا ہے لفظ کو کہا جاتا ہے جیسے جا اس میں علف مدہ ہے اور علیف مددہ کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ اسی ورڈ میں آ رہا ہے دوسرا ورڈ میں نہیں آ رہا اسی طرح فی امرینا جو امرینا ہے ایک الگ ورڈ ہے اور فی الگ ورڈ ہے اور فی میں یا مددہ ہے یا مددہ کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ دوسرے ورڈ میں آ رہا ہے اس ورڈ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ فی الگ ورڈ ہے اور امرینا ایک الگ ورڈ ہے اب اگر حروف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو اسی ورڈ میں ہو تو مدے متصل ہوگا جیسے علف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے اسی ورڈ میں ہے اسی طرح یا مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے واؤ مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مدے متصل ہوگا اب اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو دوسرے ورڈ میں ہو تو مدے منفصل ہوگا جیسے یا مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے ورڈ میں ہے ٹھیک ہے ایک الگ ورڈ ہے اور یہ فی الگ ورڈ ہے اسی طرح علف مدہ کے بعد حمزہ جو آ رہا ہے حمزہ دوسرے ورڈ میں ہے الہہ ایک الگ ورڈ ہے ٹھیک یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے اسی طرح انہ ایک ورڈ ہے انزلنا ایک دوسرا ورڈ ہے تو اس میں علف مدہ کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ دوسرا ورڈ میں آ رہا ہے اسی ورڈ میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس میں کیا ہوگا اس میں مدے منفصل ہوگا یعنی حروف مددہ کے بعد اگر حمزہ اسی وارڈ میں ہو تو مددے متصل ہوگا اور اگر حروف مددہ کے بعد حمزہ دوسرے وارڈ میں ہو تو مددے منفصل ہوگا اس کے بعد مددے لازم مددے لازم یعنی حروف مددہ کے بعد اگر سکون ہوگا تو مددے لازم ہوگا سکون یعنی جذم یا تشدید ہوگا تو اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر کھڑا زر اُلتا پیش یہ بھی حروف مدہی کی جیسا پڑھا جاتا ہے تو آپ کو اسے بھی حروف مدہی سمجھنا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ حمزہ کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر ہے تو یہ حروف مدہ ہے اب اس کے بعد جو لام ہے نا لام پر کیا ہے جزم ہے یعنی یہ بھی سکون آ گیا حروف مدہ کے بعد سکون آ گیا تو یہاں مدے لازم ہو جائے گا اسی طرح یہاں پہ علیف مدہ ہے اور علیف مدہ کے بعد تشدید ہے یہ بھی مدے لازم ہوگا یعنی تشدید ہو یا جزم ہو مدے لازم ہوگا اسی طرح یہاں پہ کھڑا زبر ہے یعنی کھڑا زبر حروف مدہی کی جیسا پڑھا جاتا ہے اب کھڑا زبر کے بعد یہاں پہ تشدید آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی مدے لازم ہوگا تو کھڑا زبر بھی حروف مدہی ہوتا ہے تو حروف مدہ کے بعد اگر جزم آیا یا تشدید آ جائے تو کیا ہو جائے گا مدے لازم ہو جائے گا اب اسے کس طرح کھینچ کر پڑنا ہے جیسے مدد متصل اور مدد منفصل کو دو یا دھائی علیف کی مقدار کھینچ کر پڑنا ہے جیسے جا اگر آپ انگلی پہ گن کر پڑنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں جیسے جا دو علیف کی مقدار ہو گیا اسی طرح سیعت سیعت سو سو دو علیف کی مقدار ہو گیا اب اسی طرح اگر آپ مدد منفصل کو بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں فی امرینا فی امرینا ٹھیک ہے لا الہ لا الہ اننا انزلنا اننا انزلنا اس میں بھی دو علیف کی مقدار میں کھینچا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے مد لازم مد لازم کو تین علیف کی مقدار کھینچ کر پڑنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے آل آنا آل آنا آل آنا ٹھیک ہے اسی طرح حاجوکہ حاجوکہ وصافاتی وصافاتی حروف مد کے بعد اگر سکون عارض ہو سکون عارض یعنی پہلے سے زبر زرپیش ہو اس پر لیکن وقف کرنے کی وجہ سے وہاں پہ جزم ہو رہا ہو وہاں پہ ساکن ہو رہا ہو جیسے یہاں پہ لکھا ہو ہے وَلَا بَوْلِنَ نُن پہ زبر ہے لیکن یہاں پہ وقف کیا جائے گا تو زبر نہیں پڑھا جائے گا اس کی جگہ یہاں پہ جزم ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی جزم ہو گا لیکن عارض سکون ہوا تو ایسے صورت میں یہاں پہ بھی مد ہوگا مد عارض کہا جاتا ہے اب اسے ایک علیف دو علیف تین علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے جیسے وَلَا بَوْلِنَ اس طرح حروفِ لِن کے بعد اگر سکون عارض آتا ہے تو بھی ایک علیف دو علیف یا تین علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے اگر آپ نیکسٹ لیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پہ کلک کریں اور اگر آپ اس کلاس کے تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلائی لسٹ پہ کلک کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں